یہ سوال ہے جی زلکر نین خان ہیں چار صدا پشابر سے وہ کہتے ہیں کرپشن ثابت ہونے پر چین میں ایک مشہور بینک کے سربراہ کو پلی بارگین کی پیشکش نہیں کی گئی بلکہ موت کی صدا سنا دی گئی ہمارے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کیا یہی ہمارے زبال کی اصل بجا تو نہیں ہے ہمارے زبال کی وجوہات زلکر نین صاحب بے شمار ہیں لیکن ڈیفنیٹلی یہ جو بہت بڑی چند وجوہات ہیں یہ ان میں سے ایک ہے وہ ایک شاعر کا مصرہ ہے ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مشلی ہیں چین ہمارا بڑا رشتہ دار ہے ٹھیک ہے کیسے سمندروں سے جی دوستی گھری ہے یہ فلمی جملے ہیں یہ کٹیا نوبلوں کے جملے ہیں یہ ریاستوں اور ملکوں کے رشتوں میں اس طرح کی ڈراما گیری نہیں ہوتی لگے لوگوں کو بے وکوف بنانا ہوتا ہے ہاں چلی سمندروں سے گھری ہو گئی بہت عالم ہے پہاڑوں سے انچی ہو گئی شہد سے میٹھی ہو گئی پھولات سے مضبوط ہو گئی وہ خال تمہارا پیڑا ہے تم سے دو سال بعد آزاد ہوا چین وہ ایک سوپر فار بننے کے خواب دیکھ رہا ہے تم بیسے بکے بکائے پڑے ہو تو اس کا نظام بھی اپنا لو یہ اتنی جمہوریت تمہیں کیوں آئی ہوئی ہے یہ ہے کیا یا پیچھے ایک سوال گزرا فاروق صاحب کا جرمنی سے ہے کہ جی سور کھاتے ہوئے کراہت آتی ہے باقی غریب کا مال کھاتے ہوئے مجبور کا مال کھاتے ہوئے حرام کھاتے ہوئے رشوت کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے باتیں تو بہت کرتے ہیں خلافت میں خلافت یہ تو ہم تو آٹمنز کو بھی موٹ آ کے خلافت کے عدد تھے نا خلافت حضور کے بعد چار خلفاء بند اس کے بعد جانشینی شروع ملوکیت شروع اچھا اب خلافت ملوکیت اور مغربی جمہوریت میں کیا فرق ہے اسلام کا جو جو سوچ ہے نا سبحان اللہ غور کر کے دیکھیں کسی غیر مسلم کے آگے رکھیں وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا فرمایا کہ جو آدمی خود کو کسی منصب کسی عہدے کے لیے پیش کرے وہ اس عہدے کے لیے سب سے بترین آدمی ہیں اور تمہیں مروڑ اٹھ رہے ہیں لیکن یہاں میں کیا ہوتا ہے تلوار کے زور پہ پکڑے ہو چین لو ایسی تیسی تمہاری میں تمہارا ہوں کمران یہ اچھا یہ ہے ملوکیت کہلو یہ باتشاہت کہلو ویسٹرن ڈیموکرسی میں کیا ہے یہی کچھ ہے پیسہ پروپیگنڈا میڈیا جھوٹ بکواس بوتان الزام دشنام یہ سارا گند ویسٹرن ڈیموکرسی میں ہے اور یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں بھلے فنڈنگ پارٹی کو ہو بھلے وہ رجول خود بدماش ہو اربوں روپیہ الیکشن پہ خرچ ہوتا ہے بھائی پہلے اصلہ استعمال ہوتا تھا آپ کیسا استعمال ہوتا ہے پہلے تلوار استعمال ہوتی تھی اب ڈالر استعمال ہوتا ہے یا روپیہ استعمال ہوتا ہے یہ جو کیمپین چلتی ہے یہ جو اربوں روپیہ ایک ایک کینڈیڈیٹ کرونا روپیہ خرچ کرتا ہے وہ تلوار ہی کی ایک قسم ہے ہتھیار بدل چکے ہیں نا پہلے تلوار تھی اب تیزدار کرنسی ہے بھائی سب سے بڑی ڈیموکرسی ہے انڈیا بدترین غلیز ترین کیا کہتے ہیں اس کو دلی کو کہتے ہیں ریپ کیپٹل آف دو ورلڈ زنا بل جبر کا دارالحکومت پوری دنیا کا یہ جو امریکہ کا ابھی گل پر سو خبر تھی کہ پتہ نہیں کس سٹیٹ کا میں نے پہلے سوال نہیں پڑا میں لکھ لیتا وہ سارے اقواروں میں چھپا ہوا ہے آپ دیکھ لو کہ کس سٹیٹ کے سیکرٹی کو کرتا رہا ہے یہ ڈانلڈ ٹرمپ کبھی مجھے جتانے کے لیے یہ کرو وہ کرو کچھ بھی نہیں ایک سیریل ہے بڑا مشہور آپ دیکھ لو واشنگٹن بہائنڈ کلوز رو سوائے گندگی اقلازت کے آئی کچھ نہیں خلافت ہمارا جو کانسیپٹ ہے مسلمان کا خلافت میں اور ملوکیت میں بادشاہت میں یا ویسٹن جمہوریت میں فرق کیا ہے خلافت میں ہوتا یہ ہے کہ میں آپ مل کے ہم کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو وہ حکمران قرار پاتا ہے اور ہمارے حکمران کی تعریف کیا ہے سید قوم خادم و ہم قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے حکمران نہیں اچھا یعنی ہم نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی وہ حکمران ایک جیسے لوگوں میں پہلا آدمی یعنی یہ اس طرح کے مغز اگر سو پڑا ہو تو ظاہر ایک مغز سب سے آگے ہی رکھا جائے گا نا ان میں سے کوئی اچھا اب میں نے آپ نے بیعت کی کسی کے ہاتھ پہ اس کو اپنا امیر بنا لیا اور دوسری صورت کیا ہے کہ اس نے جبرن گن پوائنٹ پہ پیسے کے زور پہ پروپیگنڈے کے زور پہ جو بھی شکل ہے طاقت کی اقتدار پہ وہ قابض ہو گیا اور اس نے کہا مجھے من ہو یعنی ایک لاکھ ووٹ ہے اگر ایک آدمی ایک آبن ہزار لے جاتا ہے باقی جو اچھا متناسب نمائند یہ لمبا کامہ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں جو کہتے ہیں امیر المعمرین ہمارے ہم اچھے خاصے پڑے لکھو کو نہیں پتا امیر کا مطلب کیا ہے یہ پتھر ہے بھائی سہرا میں بھٹکنے سے اور بھٹک کے ایک بھیانک موت مرنے سے بچانے والا پتھر عمر سے ہے امیر پرانے زمانے میں چھوڑی چھوڑی شہر ہوتے تھے ہم تو جب اب مقتل مکرمہ یا مدینہ منورہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تو آج تر آج کل کے شہر آتے ہیں نا جی کراچی آگیا ذہن میں علائل پور آگیا جی یا لاہور آگیا وہ تو ہزاروں کی عبادیوں ہوتی تھی اس وقت ہوتا یہ تھا کہ شہر کے بار امپورٹنٹ جگہوں پہ جو اس وقت کے بڑے فیصلہ کرتے ہوں گے یا اس وقت ہی جو پنچائت یا جو بھی ایلڈرز ہیں فیصلہ کرتے ہوں گے کہ بھی یہاں 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 پتہ رکھ لو کہ یار کوئی بچہ کو بھوڑا کوئی عورت غلطی سے اس کی وجہ ہے سہرہ بہت بھیانک چیز ہے میں نے بہت سہرانواردی کی ہے میں نے پس نڑی سہرہ تو بہت ہی خوفناک چیز ہے تھوڑی دیر کے لیے آندھی چلتی ہے یا جو بھی اس کو آپ ونڈ کہلو جو وہ نقشہ ہی بدل جاتا ہے آپ آدھا کلومیٹر آگئے گئے ہوئے ایک آندھی یا یہ پیچھے مڑکے دیکھا بتا کہنے تھا اوہ یہاں تو ٹیلہ ہی کوئی نہیں رہا یا یہاں اتنے ٹیلے ہیں کہاں سے آگئے ہیں بہت بھیانک چیز ہے سہرہ میں بھٹکا ہوا آدمی زندہ واپس نہیں آتا تو بھٹک کے ایک بھیانک موت مرنے سے بچانے والا جو پتھر ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں امیر تو خماری تو خیر دنیا یہ اور ہے جو آپ نے کہا ہے کہ بھی چینہ والا بھر کر لو مہرحال یہ تو رونے ہیں مختلف قسم کے وہ کہتے ہیں کہ جی وزیرہ پاکستان عمران خان ہے مگر پاکستانی ٹیم آج کل ایک عرصے سے جہاں جاتی ہے ہار زلت اس کا مقدر بنتی ہے کیا دیگر اداروں کی طرح یہ ادارہ یعنی پی سی بی بھی تباہ ہو چکا ہے میاں ادران صاحب تھانکیو گری مچ پور یو question لیکن یہ سوال آپ کا بالکل صحیح ہوگا لیکن پوچھ آپ بالکل ہی غلط آدمی سے رہے ہیں اس کی وجہ ہے نہ مجھے کرکٹ سے کوئی دلچسپی ہے نہ مجھے اس کی سمجھ ہے اور سچی بات ہے جو آپ نے پوچھا ہے مجھے اس کی بھی کوئی خبر نہیں میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں جو کرکٹ لورز ہیں ان کو یہ برا لگتا ہوگا یہ ایک کلونیل لہت کی آدھار ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے ہونا لیکن پاکستان کی پریورٹیز میں کرکٹیں شرکٹیں نہیں ہونی چاہیے میرے نظرین تو مجھے ڈے وانس ہے ہی میں اس ملک کی ہماری عزت دین کی عالم اسلام کی پاکستانیوں کی اس وقت ہے کہ خدا کے لیے کوئی توڑ کے بیریئر آگے نکلو کوئی مجھ سے اطلاع اپنا کرو وہ سوائے تعلیم جو ہے سائنس ان ٹیکنالوجی ہے وہ اس میں ایکسیل کرنے کی ضرورت ہے ورلڈ کپ ورلڈ کپ نے کیا دیا ورلڈ کپ نے ہر بچہ آپ کا جو ہے گربی پڑا ہے تین لاکھ کے بس غالباً کروڑوں لوگ پاورٹی لائن پہ رول رہے ہیں نا کوئی لارڈ آرڈر ہے نا کوئی سر پیر ہے ملکہ نا کوئی آگا ہے نا کوئی پیچھا ہے دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے پاکستانی باہر تھکے کاتے ہیں ان کی عزت نفس علیدہ مجروع ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے سو مجھے سچی بات ہے مجھے معاف کریں you must be a cricket lover جن کا یہ concern ہے میرے نہیں ہے مجھے کوئی عقل سمجھ ہے نہیں تو میرے لیے یہ پی سی بی شی سی بی وغیرہ نا ان کی کوئی صورتحال قطن نہیں ہے جو گھر بھرے پرے ہوں آباد ہوں باعزت ہوں بابقار ہوں ان کو ویکیشنز اور یہ اور وہ نخرے کھیل کو دیئے وہ ان پر جشتے ہیں ہم مگر اس ملک کو ایک لمحے کے لیے اپنا گھر سمجھنے کے میرا ذاتی گھر ہے تو بھائی وہاں تو پھر کھیل کود کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی یہ بھی زندگی کا حصہ ہے بہت اچھی بات ہے ہونا چاہیے لیکن priorities ہوتی ہیں وقت وقت کی بات ہوتی سو سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہوگا لیکن بندہ غلط چنہ آپ نے تو مجھے اس کی کوئی ناقلہ نے سمجھ یعنی تمیز اس اچھی بات 他是 شایرا جس prominent ہیں شایرا جب کھر سو tingیز اس گھر زندگی اہمین تم zast陳 Gewین چلا لیکن علیہ سوال آپ کو مدهن سے şu ان تقلقی نگ دیان فرات مزد کر صور کی گھر بن releasing یعنی تک موسیقی